مرنے والوں کی فکر انہی کو ہوتی ہے جو ماں باپ سے اور مرنے والوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جن کو جیتے جی ماں باپ سے پیار نہیں ہے سوچتے کہ کب دولا اٹھے اور یہ جائے کبرستان تو ان کو کیا مر گیا مردود فاتحہ ندرود ان کو کیا پڑی ہے ماں باپ کی ماں باپ کی تو ان کو پڑی ہوتی ہے جو زندگی میں وفادار ہے بعد سال بھی وفادار ہے کیونکہ میرے نوجوان تو دولن کا گھنگٹ اٹھا تو ہو گئے دولن کی جنازے کے بعد دعا اور کلخانی چالیسوں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے وے بندے کے حق میں اسالے ثواب کے قائل نہیں ہیں آپ انہیں یہ جواب دیں نا آپ لوگ مسئلہ کا رخ ہی بدل دیتے ہیں مجرم آپ لوگ ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجہ چالیس ماں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس کی بڑے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے سورة الحشر رب نغفل لنا والی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے وے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو اسلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ تو اس میں اپنے لیے بھی آفیت مانگی ہے مردوں کے لیے بھی آفیت مانگی ہے ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں آپ یہ بتائیں پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو تین آمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا نمبر دو علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا سعید ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سالے ثواب کے لیے کوئن کو دوائیا بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی مقتصر جواب دیا ہاں کوئی کلیریفکیشن نہیں دی تو مردے کو صدقہ اور خیرات دعاوں کا حصہ نیک اولاد کا آٹومیٹیکلی ثواب پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا آٹومیٹیکلی ماں باپ زندہ ہے یا مردہ چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی سواب ملے گا اس سالے ثواب کے دس طریقے یہ میری ویڈیو دیکھیں جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وعبی نہیں ہیں آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں حالانکہ وعبی بچارے بھی یہ نہیں کہتے بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی غدت حرکتوں کی وجہ سے ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے تینوں کو دفنایا ہے کسی کا تیجہ چالیسوہ نہیں کیا نہ کسی کا مزار بنوایا ہے آپ ہمیں کو بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کو تیجہ چالیسوہ ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا تو ٹائم کی احمد تک جائے اے فیر تکیو اے ایسا مردود ہوئے گا یا قبول کر لے گا گاہل یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھیرے گا تم سے جو یہ آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں طریقہ تو سکھو پہلے داڑ تھلے کی ساتھ دیڑا ہے